اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کرتے تھے پھر اس کا ارشاد بھی فرماتے تھے بہت پیار سے محبت سے نصیدیں فرمایا کرتے تھے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ دنیا میں اس طرح زندگی بسائد کر جیسے تو دنیا میں کوئی اجنبی یا کوئی مسافر ہو اب اجنبی اور مسافر کے لفظ بہت ہی رہنما لفظ ہیں اجنبی لفظ اجنبی شخص کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی ہو جائے اور مسافر کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی دو بات ہے کیا فرق پڑھتا ہے ہم نے آگے نکڑ جا ہے اور اجنبی میں یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ دل لگانی بیٹھتا کسی چیز سے جو اس کی نہ ہو اور مسافر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے ہوتلوں میں آپ ٹھہرتے ہیں بڑے سے بڑے ہوتل ہوں اور کبھی بھی یہ نہیں خواہش ہوگی کہ ہم یہ ہوتلوں میں بس ہی جائیں کچھ دے ٹھہرتے ہیں پھر اپنا گھر یاد آتا ہے گھر خواہ غریبانہ بھی ہو تو بات وہی سچی ہے جو اس محاورے میں ملتی ہے کہ جڑے اے شبارے نہ بلخ نہ بخارے جو چھبارے کے مزے ہیں اپنے چھے غریبانہ ہی ہو نہ بلخ میں ہے نہ بخارے میں ہیں تو یہ ساری نصیحتیں ہیں جو اس بات میں فرمائی گئی ہیں فرمایا دنیا سے ایسا دل نہ لگا بیٹھو کہ دنیا ہی کے ہو رہو یاد رکھو تمہیں جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہ زیادہ پرلطف جگہ ہے وہی بقا کی جگہ ہے جو تمہارے ہمیشکی کے گھر کا مزہ ہے وہ اس عارضی گھر میں کہاں ہے اس لئے وقت وہ کہتے ہیں کہ وقت کو ٹلاؤ یا جیسا بھی ہے گزارہ کرو اور آگے گزر جاؤ اس طرح زندگی بسر کرو اگر اس طرح زندگی بسر کریں تو آپ کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی صرف چینہ چھے اپنی شروع کر دیں ہموال جمع کرنے کا شوق ایسا سر پر چڑ جائے کہ پاگلوں کی طرح لوگوں کی جہدادیں بھی اپنانی شروع کر دیں کسی کا حق مارنا لگیں کسی یتیم کا حق مار جائیں کسی بیوہ کا حق مار جائیں بھائی کا بھی حق مار جائیں بہن کا بھی حق مار جائیں ایسا پاگلپن تو سفروں میں نہیں ہوا کرتا ہے سفروں کے درمیان تو خودغرض انسان بھی جو سفر کی مشترک چیزیں برابر بانٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تو سفر کا قصہ ہے پس یہ بھی نصیت اس میں ہے کہ تم عارضی طور پر یہاں آئے ہو کیا چھینہ جھپٹی میں وقت خرچ کروگے یہ منزلیں تو ٹھہرنے کی منزلیں نہیں ہیں تم نے آگے گزر جانا ہے اس انداز سے حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کو عدب سکھاتے تھے اخلاق سکھاتے تھے عدب سے مراد ایک تو عدب ہے نا احترام کرنا ایک عدب سے مراد زندگی کے رہنے کا سلیخہ بھی ہے ان معنوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحابہ کی تعدیب فرمائی آپ کو زندہ رہنے کے گر سکھائے جہاں تک اللہ تعالی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ ایک مضمون ایسا ہے جس کیا کچھ حصہ ہمیں معلوم ہے اور اکثر ایسا ہے جو ہماری نظر سے وجل ہے اور کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کی گہرائی تک پہنچ سکے چند بنیادی موٹی موٹی ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر ضروری تھا اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے آپ کی ذات کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے لیکن بہت سے ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں علم ہے نہ ہو سکتا ہے ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا سفر اختیار کریں تو باز دفعہ اچانک باز باتیں یاد آتی ہیں کہ دیکھو ہم نے اس سفر کے دوران یہ محسوس کیا اور ایک چھوٹی سی نیکی کی خاطر ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی کتنی قربانی کرنی پڑی اچانک خیال آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہی کام کیا کرتے تھے تو ہم سے بہت بڑھ کربرین و انسان کے لئے قربانیاں کیا کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے بس آپ کی خموشیوں میں جو آپ کی حسن کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں وہ عظیم تر ہیں ان کہانیوں سے جو بیان ہو گئیں اور اس کے لئے سفر سیرت کا سفر آپ کی نصیتوں کے حوالوں سے ممکن ہے اس کے سوا ممکن نہیں میں نے تو جب بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی سیرت کی حسن میں سفر اختیار کیا ہے تو آپ کے کلام سے آپ کے قول سے جب غور کیا تو پتا چلا کہ یہ تو ایک عظیم مضمون ہے محمد رسول اللہ کی سیرت کا جو لوگوں کو باتیں کہہ رہے ہیں اپنے دل پر اس سے بڑھ کر وہ کیفیتیں تاری ہوئی تھی جیسا کہ بساوقات میں آپ کے سامنے یہ بات کھولا کرتا ہوں کہ جب حضرت ابو حریرہ نے اس آیت کے معنی پوچھے تو اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسے سمجھائی لوگ یہاں تک پہنچ کے رک جاتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ کو سب سے بعد پیالہ ملا اور یہ سمجھایا کہ تم اگر اس آیت کے معنی پوچھتے ہو تو اپنی بھوک کی شدت کے باوجود جب تک اپنے بھائیوں کی خاطر اپنے بھوک کی قرمانی پیش نہیں کرو گے جب تک دودھ پہلے ان کو دینے پر تیار نہ ہو اور یہ محسوس نہ کرو کہ تمہیں سخت بھوک لگی ہے اور اس کے باوجود تمہارے بھائی دودھ پہلے پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنا پی جائیں جب تک اس تکلیف سے نہ گذرو تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں پر اپنے نفس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں کیسے ہی تنگی کی حالت کرنا یہاں تک لوگ پہنچ کے ٹھائر جاتے ہیں مگر یہ ہی جانتے ہیں یہ سب سے آخر پر محمد رسول نے وہ دودھ پیا تھا لازم ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ بھوک کی تکلیف اس وقت ہوئی ہے اور اس کے باوجود آپ تفصیل کا وہ آخری نکتہ معیراج تھے کہ دیکھو مجھے دیکھو مجھ پر دودھ اتارا گیا ہے میرے لئے اتارا گیا ہے میں اپنے غلاموں کے لئے دیکھو کیسی قربانی کی نمویں دکھا رہا ہوں ان کی ضرورتوں پر درجی دیتا ہوں ابو حریرہ کو اس کو ان کے حوالے سے بتا دیا اور اپنے حوالے سے آگے بات نہیں کی اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی سیرت کا سفر تیزی سے گزر جانے والا سفر نہیں ہے ایک بھمرے کی طرح پھولوں کے اوپر بیٹھیں اور گہرہ اتر کر ان کے رس تک پہنچنے کی کوشش کریں ایک کتنی کی طرح ان کے رنگوں کو اپنائیں اور ان کی صورت میں بیٹھ کر اپنے اندر پاک سبدیلیاں پیدا کریں خوشبو پیدا کریں جیسے مٹی جو پھولوں کے نیچے ہوتی ہے اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے پس یہ ہے سیرت کا سفر جو ہمیں اختیار کرنا ہے اور قدم قدم احتیاط سے حالات کا جائزہ لے کر گرد و پیش کا جائزہ لے کر اپنے رد عمل پر نظر رکھتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کسی موقع پر ہمارا رد عمل حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رد عمل سے برعکس نہ ہو ہر جگہ ہم کامل طور پر محمد رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہوں تب ہمیں وہ حسن بخشا جائے گا جو غالب آنے کیلئے بنایا گیا ہے جس کے مقابل پر دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی مگر لازمان اس حسن کی جلوے سے مغلوب ہو جائے گا دعوت اللہ کا سفر اور اتنا بڑا عربوں کی دنیا کو آپ نے محمد رسول اللہ کی غلامی اور خدا کی غلامی کی طرف واپس کرانا ہے اور نہتے ہو کے چلیں خالی ہاتھ زالے را پاس نہ ہو تو کیسے آپ عظیم نتائج حاصل کریں گے لڑتے ہیں تو تلوار تو لے کر چلیں لیکن اگر تلواروں سے مضمون آگے نکل گیا ہو تو پھر وہ آلہ درجہ کے ہتھیار اپنانے ہوں گے جو تلواروں سے بڑھ کر طاقت رکھتے ہیں اور اخلاق حسنہ کے ہتھیاروں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ سارے ہتھیار موجود ہیں جن کی کبھی کسی وہ ضرورت پیشا سکتا ہے ہتھیار ان معنوں میں کہ برائی سے مقابلہ کرنا ہے ہر قسم کی برائی کے تقاضی ادا کرنا ہے ہر برائی سے دفاع کے لیے حضرت عبدس محمد رسول اللہ کی صیرت میں وہ ہتھیار موجود ہیں جو برمحل استعمال ہوں تو ہر برائی کا قلقہ نہ کر سکتے ہیں ہے تو بہت وسیع مضمون اور عام طور پر انسان کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ ان مضمونوں کی باریکیوں میں اتر سکے مگر اگر آپ نفس مضمون سمجھ جائیں جیسا کہ مثالوں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں کہ آن حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی پیروی کرنی ہے لیکن اگر علم نہ ہو بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں قسرت سے ایسے احمدی ہیں جن کو علف اور بے کے در مان فرق نہیں